نیشنل گروپ ٹریسٹ ہے اس نے پورے ہندوستان کے ریٹریٹر کو ایک دوسرے تک پہتانے کے لیے دوسری زبانوں پہتانے کے لیے اور دوسرے پڑھنے والوں کے پہتانے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے وہ میرا خیال میں سب سے بڑا کام ہے جو انڈیا میں لیٹریٹر کے لیے یا عوام کے لیے ہوا ہے کیونکہ ہم اپنی کتابیں چھاپتے ہیں خود اپنے دوسروں کو دیکھتے ہیں رکھتے ہیں اور وہ ہوتا ہوتا ہے لیکن نیشنل گروپ ٹریسٹ ہماری کتابوں کو دوسرے پڑھنے والوں تک بھی پہتاتے ہیں اور میں صرف اپنی بات کروں تو نیشنل گروپ ٹریسٹ نے میری بہت سی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا ہے ایوانِ غدر کا ٹرانسلیشن جو ہے دلگو میں ملیالی میں سیمیل کننر مرہٹی میں ہوا ہے اس طرح سے میرا ایک کہانی تھی کتاب کی ایلن ہاؤ آف د آدھر سٹوری اس کا اتنا سہل ہوا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کئی زبانوں میں ہوا ہے وہ بھی بہت ہر طرف ان کے یہ اور پھر میں نے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھیں تھیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج نیشنل گروپ ٹریسٹ کو بچوں کے لیے ضرور لکھنا چاہیے چاہے وہ انگلیش میں ہو ہندی میں ہو یا تلگو میں ہو یا اردو میں ہو کیونکہ بچوں شروع زبان سے ہی جو بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو دلتسپی ہوتی ہے اپنے زبان سے اپنے لٹریٹر سے اپنی چیزوں سے تو یہ نیشنل بچوں نے شروع کیا ہے اب تک جو ہے میری بھی کتابیں انہوں نے نیشنل بچوں کے لیے جو بیں کی انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے یہ جو میری کہانیاں ہوئی اس کا تیسرا ایڈیشن نیشنل بچوں سے سایا ہونا ہے اسی طرح سے دو ہے نیشنل بچوں سے میری جو ہلین ہالک آدھار سٹوریز کا بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے اور بہت زیادہ اکتہ چل ہوا ہے تو یہ جو کتابوں کا جل ہونا ہے یا کتابوں کا میکنا ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے جاہے ہم کسی زبان میں بھی ہوں آج کل آپ دیکھ رہیں کہ زبانوں میں بچوں میں پڑھنے کا شوق تم ہو گیا وہ تو ہے اپنے ٹی وی کے ساتھ اپنے سائنس کے ساتھ اپنے دوسرے مسائل میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ نیشنل بک پر کام کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ساتھ لوگ جو ہیں جو ساتھ ہیں اور جو کام آئیے ہونا چاہیے ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کاموں کو آگے پڑھائیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کرنا چاہیں گے اور کرتے ہیں موسیقی موسیقی